موسیقی اتوار چھ جنوری سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن کے ساتھ آزر خدمت ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور یہ ریڈیوز رمبش اردو کی آواز ہے ام آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچستان لیبریشن فرند کے ترجمان گوہرام بلوچ نے شہید عبدالکریم بلوچ کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچیس جنوری کو زلہ واشق کے علاقے را گئے تیزگ میں پاکستانی ڈیت اسکواڈ کے کارندوں نے بلوچ سرمچاروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی جس پر بلوچ سرمچاروں اور ریاستی کارندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی جہاں دو بدو جھڑپ میں سرمچار عبدالکریم عرف احسان ولد کمال سکنہ راغ پیزک شہید ہوئے گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ سرمچار عبدالکریم کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بلوچ سرزمین کی آزادی کے لیے اپنے خدمات سر انجام دی اور اپنی زندگی قربان کی بی ایل ایف کی ترجمان کا کہنا تھا کہ ان علاقوں میں مذہبی شدت پسند تنظیم مسلح دفاع اور مسلم لی کے علی حیدر کے ڈیت اسکوارڈز ریاستی پشت پناہی میں بلوچوں کے خلاف سرگرم ہے اور کئی بلوچوں کے قتل اور اغوام ملوث ہیں گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ پاکستانی فورسز کے ساتھ ساتھ ان ریاستی ایجنٹوں اور ڈیت اسکوارڈز کے کارندوں کو کسی صورت بھی بخشا نہیں جائے گا خوزدار کے علاقی باغبانہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان ڈاکٹر محمد آصف ولد عبدالکریم زہری کو خوزدار جاتے ہوئے راستے میں ہی پاکستانی فورسز نے گرفتار کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے پاکستانی فورسز نے اس سے پہلے ان کے گھر پر اور بعد میں آرسیڈی شہرہ پر واقع ان کے میڈیکل کلینک پر پی چھاپا مارا تھا پاکستانی فورسز کی ہاتھوں دس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو منت کے علاقے کوڑگار سے حراست پاد لاپتہ ہونے والے دو سگے بھائی ملہ خلیل اور حلیم ولد عبدالرحمن سکنہ کوڑگار منت دو دن قبل حراست سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں لاپتہ بلوچ اسیران اور شہدہ کے بھو کرتالی کیمپ کو کوئٹہ پریس کلپ کے سامنے تین ہزار چار سو ترپن دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر اظہار یکجہتی کرنے والوں میں بی این ایم شالزون کے صدر اپنے ساتھیوں سمیت اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے لاپتہ بلوچ افراد اور شہدہ کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کی اس موقع پر ماما قدیر بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کمیٹری مذاکرات کر رہی ہے اور دوسری طرف لوگوں کو شہید اور اغوا کیا جا رہا ہے دونوں میں سے ایک ممکن ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے بربریت میں کمی کے بجائے مزید اضافہ کر رہا ہے اور جب عالمی ادارے بلوچ قوم پر ان مظالم کا نوٹس نہیں لیں گے اس صورتحال میں کیسی تبدیلی کی کوئی امید نہیں انہوں نے پاکستانی دانشوروں کی خاموشی پر بھی شدید تنقید کی خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال بلوچستان میں غیرت کے نام پر تشدد کے 145 واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق سال بھر کے دوران بلوچستان میں غیرت کے نام پر 35 خواتین اور 19 مرد قتل کیے گئے ہیں عورت فاؤنڈیشن کی سالانہ ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے 12 مہینوں میں 16 خواتین نے گھرے لو حالہ سے تنگ آ کر خودکشی کی جبکہ 21 خواتین اور 8 مردوں کو مختلف طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ 13 خواتین اغوا ہوئی 4 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور دو خواتین پر تیزہ پھینک کر ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تکلیف دے بنایا گیا بلوچستان کے شہر پنجگور میں چتکان جامع مسجد روڈ پر واقع موٹر سائیکل پر نصف بارودی مواد کے ذریعے پاکستانی فورسز کے کافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں ابتدائی طور پر ایک ایف سی اہلکار کے ساتھ دو افراز زخمی ہوئے ہیں اہنی شاہدین کے مطابق دھماکے کے بعد بازار میں بھکدڑ بچ گئی ہے اور مارکیٹیں بند ہو گئی ہیں پشیر میں لیویز گاڑی کے قریب دھماکے کے نتیجے میں تحصیل دار عبد المالک ترین سمیت پانچ افراز شدید زخمی ہو گئے ہیں دھماکہ خیز مواد جان اڈا کے قریب موٹر سائیکل میں نصف کیا گیا تھا خوزدار میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کے خلاف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے ریلی کی قیادت بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے ذلی صدر ڈاکٹر حضور بخش زہری نے کی جبکہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے علاوہ الفواد فاؤنڈیشن رکشہ یونین سمیت خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی سند سے متصل بلوچستان کے علاقے استہ محمد گوٹ غلام مصطفی خان رند میں ایک لڑکی کو مبجینہ طور پر ایک ملزم علیشہ رند نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے اور موقع واردات سے فرار ہوا ہے شال کے علاقے شہباز ٹاؤن سے اغواہ ہونے والے نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم خلیل چوبیس دن بعد بھی بازیاب نہیں ہو سکے ہیں ان کی ادم بازیابی کے اخلاف ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی سرکاری اسپتالوں میں چوبیس روز سے ہرتال پر ہے جبکہ سرکاری اسپتالوں میں ایم ارجنسی کے علاوہ تمام شعبوں میں باغی کارٹ کا سلسلہ جاری ہے ڈاکٹروں کی ہرتال کے باز مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک بلوچستان میں آپ پاشی اور پانی کا بہتر نظام بنانے کے لیے کٹ پتلی بلوچستان حکومت کو دس کروڑ ستر لاکھ ڈالر دے گئے شال میں ایک تقریب منقد ہوئی جس کے دوران ایڈیشنل چیف سیکریٹری منصوب بندی اور ترقیاتی امور سجاد احمد بھٹا اور ایڈی بی کے ڈائریکٹر ورائے پاکستان شیاؤ ہونگ ینگ نے مہایدے پر دستخط کیے بلوچستان فیس فورم کے چہرمین حاجی لشکری ریسانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ہزاروں سالوں پر محیط تاریخ اور قومی وجود کا تحفظ حصول علم کے بغیر ممکن نہیں گزشتہ روز سراوان ہاؤس میں امام الدین آسکانی لائبریری پنجگور کے منتظم عبدالکجیم کو لائبریری کے لیے کتابیں اتیہ کرنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نواب زدہ لشکری ریسانی نے کہا کہ نوجوان اپنے دن کا ایک خاص وقت لائبریری کو دیں انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاسی اور سماجی جدو جہود کا مقصد اپنے سماج سے لسانی قومی مذہبی فرقواریت کا خاتمہ بلوچستان کو درپیش بہرانوں سے نکالنے اور اپنی پر امن شناخت کو برقرار رکھنا ہے بلوچستان ایجوکیشنل ایمپلائز ایکشن کمیٹری کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان اپوزیشن اراکی نے اسمبلی اور بلوچستان ایجوکیشنل ایمپلائز ایکشن کمیٹری کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹری نے لازمی تعلیمی ایکش 2018 کو واپس کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کمیٹری تشکیل دی ہے جو باہمی مشورے سے نیا مسوودہ تیار کرے گی متحدہ عرب امارات کی ولی احد محمد بن زائد النایان ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں واضح رہے حالی دنوں پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان دوستی میں کافی گرم جوشی نظر آ رہی ہے واضح رہے پاکستان شدید مالی بہران کا شکار ہے اور عرب ممالک پاکستان کو اس مالی بہران سے نکالنے کے لیے قریدی کردار ادا کر رہی ہے امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ ڈونال ٹرمپ افغانستان سے فوج کے انخلاق کرنے یا نہ کرنے کے معاملے پر غور کر رہے ہیں مائک پینس نے فاکس میوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر کا اس بات پر بلکل واضح موقف ہے اور مجھے لگتا ہے کہ امریکی صدر اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ افغانستان میں اٹھارہ سال سے جاری تنازمیں کیا ہوا اور اب ہمارے پاس کیا بہتر راستہ ہے گلگت بلتستان کے مرکزی شہر کے امام جمعہ والجماعیت اللہ امہ سید راحت حسین الحسینی نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت اپنے منپسند افراد کو نوازنے میں مصروف ہے اللہ امہ راحت حسین الحسینی نے صوبائی حکومت کی جانب دارانہ اور غیر منصفانہ پالیسی کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کچھ کرے نہ کرے تو ہم عوام کو ساتھ لے کر سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں گے افغانستان کے صوبائی ارزگان کے حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی افواج نے ایک پولیس چیک پوسٹ پر فضائی حملہ کیا ہے ارزگان کی پولیس کمانڈر زین الدین نے غیر ملکی افواج کے فضائی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی ارزگان کے علاقے کوتوال میں کیے گئے حملے میں متعدد پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں آزاد ذرائقہ کہنا ہے کہ فضائی حملے میں چھ پولیس اہلکار زخمی اور ایک اہلکار جانبہک ہوا ہے اراقی رضاکار فورز الحشد الشعبی کے ترجمہ نے کہا ہے کہ صوبہ صلاح الدین میں انتہا پسند جنگجو تنظیم دائش کے ایک بڑے حملے کو پسپا کر کے کئی دائشی جنگجو کو ہلاک اور زخمی کر دیا گیا ہے چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین بہران کے دور سے گزر رہا ہے اور پیپلز لیبریشن آرمی یعنی پی ایل اے کو جنگ کی صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا جمعہ کو سینٹرل ملٹری کمیشن کی بیجنگ میں منعقدہ اجلاس میں کمیشن کے چیرمن شی جن پنگ نے اعلیٰ اہلکاروں کو متنبع کیا ہے کہ ملک میں کئی طرح کے خطرات بڑھ رہے ہیں چین کے اخبار ساؤت چینہ مارننگ پوسٹ میں شائع رپورٹ کے مطابق شی جن پنگ نے کہا ہے کہ سبھی فوجی دستوں کو صحیح معنی میں قومی سلامتی کے موضوع اور ترقی کی رفتار کو سمجھنا ہوگا اور ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا ہوگا بھارت کے مشیر سلامتی اجیت دیول اور ان کے افغان ہم منصب حمداللہ محب کے درمیان نہیں دہلی میں اہم ملاقات ہوئی ہے بھارتی ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے افغان عمل بالخصوص طالبان اور امریکہ کے درمیان جاری برائرہ مذاکرات کے حوالے سے تبادل خیال کیا ہے بھارتی مشیر نے افغان ہم منصب کو یقین دلایا ہے کہ بھارت افغانستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھے گا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کانگریز کی منظوری کی بغیر وہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے قومی ہنگامی صورتحال کا اعلان کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات سینئر ڈیموکریٹ رہنما کے ساتھ ملاقات کے بعد کہی جنہوں نے میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈنگ کی منظوری سے انکار کر دیا تھا ایران اور روس بحر کزوین میں مشترک بحری مشکوں کی منصوب بندی کر رہے ہیں جن میں امدادی اقدامات اور بحری کزاکوں کی روک تھام کے حوالے سے مشکیں بھی شامل ہوں گے گزشتہ ہفتے کے دن فرانس کے دار الحکومت پیرس میں پیلی جیکٹ والوں نے مظاہروں کے دوران موٹر سائیکلوں کو آگ لگایا ہے اور کاروباری مراکز پر حملے کیے ہیں تازت ترین مظاہرہ پر امن ریلی کی شکل میں شروع ہوا تھا لیکن اس نے اس وقت تشدد کا رخ اختیار کیا جب مقامی وقت کے مطابق بعد از زہر پولیس نے ریلی کے راستے میں پل پر رکاوٹیں کھڑی کی پولیس نے مظاہرین کو ندی پار کر کے قومی اسمبلی کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے آنسو گیس کے شیل پھینکے اس موقع پر ندی میں قائم ایک کشتی ریسٹورنٹ میں آگ بھڑک اٹھی اور ایک پولیس اہلکار موٹر سائیکل سوار کی ٹکر سے زخمی ہوا آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ یہ ریڈیو ذرمبش اردو کی آواز ہے موسیقی